السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ کون کون سے نام بھاری ہوتے ہیں کیا ہم اپنے بچے کا نام آدم رکھ سکتے ہیں کیا آدم نام بھاری ہوتا ہے یا نہیں تو آئیے جانتے ہیں مفتی اے ایم قاسمی صاحب سے کہ آدم نام رکھنا کیسا ہے مفتی صاحب نے اسے بہت اچھے سے بتایا ہے آئیے سنتے ہیں آشنا صحیفی پوچھتی ہیں میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد آدم رکھا ہے کیا یہ صحیح ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدم بہت بھاری نام ہے کیونکہ یہ ہمارے پہلے نبی کا نام ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آدم بہت بھاری نام ہے تو ان سے کہیے کہ آپ یہ کہہ کر بہت بھاری گناہ اپنے اوپر لے رہے ہیں آپ علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ اپنی اولاد کے نام پیغمبروں کے نام پر رکھو تو حضور کا ارشاد ہے کہ پیغمبروں کے نام پر رکھو اچھے نام رکھو اور پیغمبروں سے اچھے نام ہو ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں تو ان کا نام بھی منتخب ہوتا ہے تو پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں اور نام بھی منتخب ہوتا ہے تو پیغمبروں کے نام بھاری کیسے ہوں گے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کا نام بہت بھاری ہے یہ پیغمبر کا نام بہت بھاری ہے بھی نہیں ہے بہت اچھا نام ہے بے شک مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ کوئی بھی نام بھاری نہیں ہوتا اور ہمیں اپنے بچوں کے نام پیغمبروں کے ناموں پر رکھنا چاہیے مجھے امید ہے یہ کلپ آپ کو پسند آئی ہوگی اس کلپ کو شیئر کریے گا دوسروں تک پہنچائیے گا سلام علیکم ورحمت